آج میں آپ کے ساتھ دب روٹی کے خالی پولیتین بیک کی مدد سے روٹیاں پکانے کا ایسا طریقہ شیئر کروں گی جو آپ کے لیے دھیرو روٹیاں بنانے میں بہت ہیلپ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ کے ان لوگوں کے لیے بہت یوسفل ہونے والا ہے جن کو روٹی پکانے تو کیا اس کا پیڑا بھی کرنا نہیں آتا بہت سی ایسی یوسفل ٹپس جو آپ کی لائف کاؤسان بنانے میں بہت ہیلپ کریں گی تو بینہ سکپ کیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلے ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پہلی ٹپ شکرکندی کے حوالے سے ہے اس کو ہم کھلے پانی میں بوائل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی افادیت سائے ہو جاتی ہے اور مٹھاس بھی چلی جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کو کبھی متوبالیے پریشر ککر لے کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تقریباً ایک انچ جتنا انچہ پھر اس میں سٹیمر یا پھر سٹیل کی پلیٹ رکھتے ہیں اور جتنی بھی شکرکندی پریشر ککر میں آسانی سے آجائے اتنی ڈال کر صرف پانچ منٹ کے لیے ککر کے وسل ہلنے کے بعد ٹائم نوٹ کر کے پریشر ککر بند کر دیں کہ ککر کا فلیم بند کر دیں شکرکندی بہت ہی اچھی سوفٹ بھی ہوگی اور ایک دم ڈرائی اور پوری افادیت اپنے اندر لیے ہوئے بہت ہی مزے کی تیار ہو جائے گی کھانے کے لیے اب اسے جیسے مرضی چٹ پٹی بنا لیں یا پھر ایسے ہی کھا لیں یہ دونوں طرح سے بہت ہی مزے کی لگے گی امید ہے میری یہ ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اس ٹپ میں میں آپ کے ساتھ ویزلین کی مدد سے آپ کو بالکل مارکی جیسے لپ کلوس بنانے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کروں گی لپ سٹک تو ہمارے پاس تقریبا ہر کلر میں آویلیبل ہوتی ہے لیکن لپ کلوس ہر کلر میں نہیں ہوتا تو اس ہوم میڈ لپ گلوس کو بنانے کے لیے ایک چھوٹی ڈیبیا لے لیں خالی اور اس میں ہس پہ ضرورت ویزلین ڈالیں اور تھوڑی سی کسی بھی کلر میں لپ سٹک بلکل تھوڑی سی اماؤنٹ میں ڈال دیں کاٹ کر اگر آپ لپ کلوس تھوڑا ڈار کرنا چاہتی ہیں تو لپ سٹک تھوڑی زیادہ ماؤنٹ میں ڈال دیں اب تھوڑا سا کوئی بھی گلیٹر یا پھر شمری آئی شیڈ جو کہ گولڈن یا سلور ہو وہ تھوڑی سی مقدار میں ایڈ کر کے مکس کر لیں اتنا زبر دس لپ کلوس ریڈی ہوگا جو بالکل لگاتے ساتھ ہی ایسے فیل ہوگا جیسے کسی برینڈ کا پرچیز کیا ہو بھی آج کل سردی کا موسم ہے اور جو لپ سٹک اگر ہم اپنے ہونٹوں پر لگا لیتے ہیں ایسے ہی تو ہونٹ جو ہے وہ ہمارے تھوڑی دیر بار ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لپ کلوس کو بنا کے رکھ لیں اور اپنے ہونٹوں پر اپلائی کریں جب بھی لپس جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہوئی یا آپ کو فیل ہو کہ لپس جو ہے وہ میرے ڈرائی ہو رہے ہیں لپ گلوس کے لگانے کے بعد آپ کی جو بیوٹی ہے وہ مزید انہینس ہوگی تو بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے اور فٹ میٹ اور دور میٹ ان کو اگر ہم دھو لیتے ہیں تو یہ سوکنے میں کافی دن لے لیتے ہیں اور اگر انہیں ایسے گندہ ہی چھوڑ جیں تو جرہ سیم پھیلتے ہیں اور ان سے سمیل آنے لگ جاتی ہے ہمارے کمرے یا گھر میں پھیل کر ایک بہت برا تاثر دیتی ہے تو اس کا اتنا آسان حل میں آپ سے شیئر کروں گی کہ دور میٹ ساف بھی ہو جائے گا بہت اچھے سے اور جرہ سیم سے بھی پاک ہوگا اور آپ اس کو فوراں سے استعمال بھی کر سکیں گی اس کے لیے تقریباً ایک گلاس پانی لے لیں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون سرکے کے شامل کر دیں یہ گندگی اور میل کو بہت اچھے سے ساف بھی کرے گا اور جرہ سیم سے پاک کرے گا میٹ کو اب اس میں کوئی سا بھی بٹن دھونے والا لیکوڈ یا پھر شیمپو ڈال دیں اور آدھے کھانے والے چمچ جتنا میٹھا سوڈا شامل کر دیں میٹھا سوڈا بھی گندگی میل کچیل کو منٹوں میں کھینچنے کی وحپناس لائیت رکھتا ہے اچھے سے ان تینوں اجزاء کو مکس کر لیں پھر ایک صاف بوٹل میں یہ محلول ڈال کر اس پر سپری شاور لگا دیں اور اپنے فٹ میٹ پر اچھے سے سپری کریں اس محلول کا پھر کپڑے دھونے والے برش کی مدد سے میٹھ کو صاف کر لیں یہ منٹوں میں صاف بھی ہو جائے گا اور آپ کی محنت بھی نہ ہونے کے برابر صرف ہوگی اور اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے کالین کارپٹ سوفے بھی صاف کر سکتی ہیں جن کو دھلوانے کے لیے ہمیں کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں یا پھر ہم ڈرائی کلین کرواتے ہیں بھاری رقم خرچ کر کے تو اس طرح سے آپ برش کی مدد سے سے اچھے طرح سے صاف کر لیں برش جو ہے اس پر لگی محل کچل اور گندگی کو اس محلول کی مدد سے بلکل اپنے اندر کھینچ لے گا اور آپ کا میٹھ دیکھتے ہی دیکھتے بلکل صاف ہو جائے گا اگلی ٹپ میرین بیچلرز کے لیے یا پھر وہ سٹوڈنٹس یا لڑکیاں جن کو روٹیاں بنانے میں بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے روٹیاں گول نہیں بنتی ہیں یا پھر موٹی بن جاتی ہیں کچھی رہ جاتی ہیں یا پھر خوشک آٹا بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں روٹی کو بنانے میں تو ان کے لیے اتنا آسان حل لے کے آئی ہوں کہ اب تو وہ ماسٹر کہلائیں گے پتلی اور سوفٹ روٹیاں بنانے کے تو اس کے لیے ایک حالی بریٹ کا شوپر لے لیں اسے اب دو سائٹ سے کٹ لیں ایک لمبائی کے رکھ اور دوسرا چھوڑائی والی سائٹ کو اور کھول کر سکوئر شیپ میں لے آئیں پھر اس پر تھوڑا سا آئل گرائیں اور چمچ سے یا پھر بررز سے اچھے سے اس کو پھلا دیں اور اچھے سے پھلانے کے بعد ایک ہی بار اسے جو ہے وہ گریز کریں گے ہم بار بار ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح سے اگر آپ روٹیاں بنائیں گے تو یقین کریں اگر آپ کو روٹی بنانی نہیں بھی آتی بلکل روٹی کی سائنس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو ایک بار آپ یہ روٹی بنائیں گے تو گھر والے یقین ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے روٹی خود بنائی ہے بلکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید آپ نے روٹی میکر سے بنائی ہے یا پھر کسی سے بنوائی ہے تو اس طرح سے آپ بہت ساری روٹیاں اتنے کم ٹائم میں بنا سکیں گی آپ سے جیسا بھی پیڑا ہو کر کے اس شوپر بیک کے سینٹر میں رکھیں اور پھر پیڑے کی دونوں سائٹس کو بھی اس شوپر پر لگے آئل سے گریز کر لیں پھر شوپر کا ایک حصہ اس پیڑے کے اوپر رکھیں پیڑے کو پریس کرتے جائیں ہاتھ سے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ پیڑا اپنے آپ ہی پھیلتا جائے گا اب آپ نے جتنی روٹی پتلی رکھنی ہے اپنے حساب سے کر لیں اور اگر بہت پتلی کھاتے ہیں تو اس پر بیلن یا پھر کوئی بھی گول سٹک یا باز دفعہ سینٹری کا کوئی بچہ پائپ پڑا ہوتا ہے یہ اس صورت میں اس پر چلائیں جب آپ کے پاس بیلن نہ ہو تو اور یہ خصوصاً ٹپ جو ہے ان بیچلرز کے لیے ہے جو ہوسٹلز وغیرہ میں رہتے ہیں اور ان کے پاس سارا سامان نہیں ہوتا بیلن سے روٹی کو مزید پتلا کر لیں اور یہ بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی ایسا کہ پوری ہوتی ہے بالکل اور یہ اس طرح سے آپ بہت ساری روٹیاں بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بہت ہی فائدہ مند یہ ٹپ ہے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی آپ روٹی کو اتارنے کے لیے اوپر سے شوپر جو ہے وہ ریموف کر دیں اور یہ بہت ہی آرام سے ریموف ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اسے گریز کیا تھا اب ایک ہاتھ جو ہے وہ روٹی کے نیچے رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے شوپر بیک جو ہے ہٹا دیں اس کی بیک سائٹ سے اور یہ بہت ہی آرام سے اتر جائے گا اور گرم کرنی کے لیے جو طوا پہلے سے ہی آپ نے رکھا ہوا تھا اس پر روٹی کو ڈال دیں اور دونوں سائٹ سے سیکھ لیں تو ڈریکٹ اس کے بعد آگ پر سیکھ لیں یہ بہت ہی زیادہ آسان ٹپ ہے آگ پر سیکھنے سے روٹی کسی طرف سے بھی کچھی نہیں رہے گی اس طریقے سے آپ دھیرو روٹیاں بنا سکیں گے وہ بھی بنا سمان کے اور خشکے کو ضائع کیے بغیر کیونکہ بعض دفعہ جو بگنرز ہوتے ہیں جب وہ نئی نئی روٹی بنانا شروع کرتے ہیں تو خشک آٹا بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ روٹی بنائیں تو آپ کا نہ تو خشک آٹا ضائع ہوگا بلکہ روٹی بہت ہی زیادہ ایکسٹرا سوفٹ بنے گی اور پہلی ہی ٹرائی میں آپ کی روٹی بہت ہی زیادہ بیسٹ بنے گی تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں